اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں کیا حال چل ہے امید ہے کہ سارے دوست ٹھیک ہوں گے گھریٹس ہوں گے حیاظ گل پھر سے مجود ہے جی آج کے ریویو میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ گاڑیاں میں دکھانے جا رہا ہوں دس سے پندرہ گاڑیاں ہو سکتی ہیں جن میں ایوری ڈبے بھی ہیں فارچنر بھی ہے دو ازار پرانے موڈل میں ہونڈا سٹی ہے ویگنار ہے جی الائی ہے ہونڈا سیویک ہے ایوری ویگن ہے ٹھیک ہے مزدہ سکرم ہے یہ اس طرح کی تمام گاڑیاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جس شورم پر میں موجود ہوں شورم کا نام ہے جی ال خیر دین موڈرز ان کے پاس جو ہے ماشاءاللہ سے جو ایوری ڈبے ہے ان کی ورائیٹی آپ کو بہت زیادہ ملے گی مناسب رینج میں اچھے سے اچھے ڈبے جو ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے باقی جو ہے ان کے پاس سوچنر بھی جو ہے یہ بھی موجود ہے اس کے اب بھی جو ریویو ہے یہ میں آپ کو کرواؤں گا اور اس کے بعد جو اور بھی جو گاڑی ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے پاس چینل کو جو دوست نئے چینل کو سبسٹرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان کو بھی آل پر کلک کر لیں تو چلیں جی آج کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو جی سب سے پہلے ہی میں گاڑی دکھانے جا رہا ہوں یہ ہونٹا سوکھ ہے جی دوزار تین موڈل ہے گجرہ مالک ریجسٹرڈ ہے دو جی ڈیجٹس کا جو نمبر ہے اس کو لگا ہو ہے مانیر ٹچنگ گاڑی میں موجود ہے ایلوائری مغیر ہے گاڑی کے ٹائروں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کرڈیشن جائے گاڑی کی بڑی ساف حالت میں یہ گاڑی موجود ہے ٹائر وگر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں سیڈوں پر جو ڈورز ہیں یہ اس کے بلکل ساف ہیں کوئی بھی سکریچ گاڑی موجود نہیں ہے اسی طرح سے بیک سیڈ اگر میں گاڑی کی دکھا ہوں تو بیک سیڈ پر بیک کیمرا موجود ہے بیک بمپر ڈکی وگر ہے اس کے بلکل ساف حالت میں یہ چیزیں اس کی موجود ہیں تو اندر سے گاڑی دیکھیں تو اندر سے بھی بلکل ساف گاڑی ہے آٹومیٹی گیٹ رانسمیشن ہے نیو سیٹس جو ہیں یہ اس میں انسٹالڈ ہیں پیچھے بھی نیو سیٹس ہیں اندر سے جو روم ہے اس کا بلکل ساف ہے نیچے میٹنگ وگر ہے اس کی بلکل نیو ہے ڈور کی کنیشن اس کی بلکل ساف ہے انجن میکینکلی گاڑی بلکل ہوکی ہے ڈاکومنٹس وگر اس کی بلکل ہوکے ملیں گے اور یہ جو گاڑی ہے بارہ لاک پچترہ ہزار روپے میں آپ لوگوں کو مل سکتی ہے الخیردین موٹر سے ان کا جو نمبر ہے یہ میں نے ویڈیو کی سکرین پر دیا ہوئے وہ آپ لوگ دیکھ کے تو ان سے رابطہ جائیں وہ کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک جو ہے ایوری ویگن دکھاتے ہیں بیڈا چیئر سائیڈ بے کروا کے سے اور ایوری ویگن جو ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کون سا موڈل ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے یہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ تو یہ جو ہے یہ دو زار بارہ موڈل ہے اٹھارہ کا جو ہے یہ ریجسٹرڈ ہے بارہ موڈل اٹھارہ کی امپورٹ ہے یہ اور سولہ لاکھ پچھتر ہزار بیس گارڈی کی ڈیمانڈ ہے یہ آپ اس کی ریجسٹریشن دیکھ سکتے ہیں سیفگارڈ وغیرہ لگا ہوئے اور اس میں جو ہے ٹائروں میں اللہرم بھی جو ہے یہ مجود ہے ٹائروں میں اللہرم وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن اس کی بہت زبردست ہے جی اور یہ آپ اس کی سائیڈوں سے دورز کی جو کنڈیشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے پاور ونڈوز مجود ہے ٹھیک ہے اور آٹومیٹک گئر ٹرانسمیشن ہے اور ڈیشورٹ اس کا بلکل ساف ہے بیک کیمرہ انسٹالڈ ہے نیو سیٹس جو ہیں یہ اس میں مجود ہیں صوفہ سیٹس آپ لوگ اس کی دیکھ سکتے ہیں جی اندر سے یہ گاڑی بلکل نیو ہے سولہ لاکھ پچھتر دار پیا اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے جی باقی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کی سکرین پر نمبر دیا ہوئے بلکل لش کنڈیشن میں دوستو یہ گاڑی ہے ایوری ویگن ٹھیک ہے بیک پہ بھی جو ہے یہ اس کا جو سیف گارڈ ہے یہ مجود ہے بیک کیمرہ انسٹالڈ ہے نیوڈیشن اس کی بلکل ساف آلت میں جو ہے یہ مجود ہے فارشنر بھی ہے جی اس کے بعد جی آل آئی ہے اس کے بعد ہونڈا سٹی ہے ٹھیک ہے یہ بھی دکھائیں گے اندر ویگن آ رہے ہیں ایوری ڈبے بھی مجود ہے یہ ساری جو ہیں گاڑیاں آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ زیادہ زیادہ گاڑیاں آپ لوگ دیکھ سکے اور آپ کو انفرمیشن مل سکے تو باقی جو فارشنر ہے یہ اب میں آپ کو دکھاؤں ہوں تا یہ جو فارشنر ہے یہ تقریباً چودہ موڈل ہے چودہ موڈل یہ بتایا ہے جار اور بمپر یہ گاڑی جانی ہے نا ٹھیک ہے لاہور کی یہ ریجسرڈ ہے ٹو ڈیجیٹس کا جو نمبر ہے اس کو لگا ہوا ہے باقی فرنٹ سائٹ سے اس کی جو لک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے بھی میں گاڑی کی جو کنڈیشن ہے یہ تھوڑی سی دکھا رہی تو ہوں آپ لوگوں کو اندر سے گاڑی کا جو دور ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں دور اس کا بلکل صاف ہے اور اس کے بعد جو ڈیش بورڈ ہے یہ بھی اس کا بلکل ٹھیک حالت میں ہے اور اوٹومیٹک اس میں گیٹ ٹرانسمیشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سکرین وغیرہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی ہے جی بیک سیٹس پیچھے والی سیٹس اس کی بلکل صاف ہے ہر لحاظ سے یہ گاڑی بلکل اوکی ہے بمپر ٹو بمپر جینین ہے اور اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے یہ کی جا رہی ہے ستر لاکھ رویہ تقریباً اس کا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے 2.7 2700 سیسی یہ گاڑی ہے اور اس کے بعد آجیں آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جی آلائی ہے یہ جی آلائی دو زار بارہ موڈل ہے اور بارہ موڈل کے ساتھ اس میں جو ہے مائنر کو ایک آدھ پیس کی ٹچنگ بتائی جا رہی ہے اور تئیس لاکھ پچاس آر بیس کی ڈیمانڈ ہے لاہور نمبر کی یہ گاڑی ہے اور کنڈیشن اس کی آلموسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بیسک جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا بمپر آپ دیکھیں اس کا بلکل ڈینٹلیس ہے اور چلیں جی اس کے ٹائر آپ کو دکھائیں ٹائروں میں آلائیری مجود ہیں ٹائروں کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائڈوں کے اوپر جو ڈورز ہیں اس کے بلکل صاف ہیں اندر سے اس کی کنڈیشن دیکھیں تو کنڈیشن اس کی بلکل ٹھیک ہے آٹومیٹک اس میں گیٹ ٹرانسمیشن ہے سیٹس وغیرہ اس کی بلکل صاف ہیں اور پیچھے والا جو روم ہے یہ بھی اس کا میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیک روم ہے گاڑی کا یہ بلکل صاف حالت میں مجود ہے سیٹس وغیرہ کہیں سے کوئی پھٹی نہیں ہے راف نہیں ہے یہ اس کی ڈکی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں جو بیک بمپر ہے یہ بھی اس کا بلکل صاف حالت میں ہے ٹھیک ہے جی آٹومیٹک اس کی گیٹ ٹرانسمیشن ہے جی لائے کی اور تئیس لاکھ پچاس زیار بی اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آگے چلیں تو آگے جو ہے ہمارے پاس تر ہونڈا سٹی ہے جو کہ دو دار چھے کا موڈل ہے اور چھے موڈل ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ چودہ لاکھ روی ہے کی جا رہی ہے اس میں بھی مائنر سی کوئی ایک آدھ اس کی ٹچنگ ہے باقی آپ اس کا رجسٹریشن نمبر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کنڈیشن اس کی دیکھ سکتے ہیں بونٹ وغیرہ بمپر وغیرہ بلکل ٹھیک ہے ٹیروں میں اس کے بھی جو ہے ہالوائرم وغیرہ موجود ہیں ٹیروں کی کنڈیشن اس کے بھی بلکل ٹھیک ہے اور سائڈوں پہ جو ہے ڈورز آپ لوگ اس کے دیکھ سکتے ہیں اندر سے جو گاڑی کا روم ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھیں انجن میکینیکل یہ گاڑی بلکل ٹھیک ملے گی آپ کو سیٹس وغیرہ اس کی دیکھ سکتے ہیں سیٹس جو ہیں اس کی تقریباً تقریباً ٹھیک حالت میں زیادہ سی وہ سیٹ ہے تھوڑی سی وہاں سے رف ہے باقی یہ یہاں سے تھوڑی سی رف ہے باقی اتنا زیادہ کوئی اشیو نہیں ہے گاڑی جو ہے بلکل ٹھیک ہے ڈور کے جو گتے وغیرہ سیلز وغیرہ ہیں یہ بھی اس کی بلکل ٹھیک ہیں آئیں جو میں اس کی آپ کو جو بیک سیٹس جس کا بیک بمپر ڈکی وغیرہ دکھا جیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا جو بیک بمپر ڈکی وغیرہ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور باقی آپ لوگ میں کے سامنے آجی گاڑی اگر ایک بندہ انٹرسیڈ ہے تو آپ جلدی سے خیر دن موٹر والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں تو باقی اب جو اندر ایک اور گاڑی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ نیسان کی گاڑی ہے دوزار چودہ موڈل ہے سترہ کی یہ ایمپورٹ ہے ارجسٹرڈ ہے لاہور نمبر کی یہ گاڑی ہے اور اس کے بھی ٹائرو میں جہاں ریم وغیرہ بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں ٹائرو کی کنڈیشن اس کی بھی بلکل ٹھیک ہے بانٹ اس کا بلکل ڈینٹلیس ہے ممپر بھی بلکل اوکے ہے کس کریچز وغیرہ نہیں ہے دور فینڈر یہ بھی اس کے بلکل صاف ہیں ٹھیک ہے اور اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے یہ سترہ لاکھ رویہ کی جا رہی ہے سترہ لاکھ رویہ اس کی ڈیمانڈ ہے گاڑی آپ لوگ دیکھیں جی جو اس کا روم ہے روم اس کا بلکل صاف ہے آٹومیٹی گیر ٹرانسمیشن ہے سیٹس وغیرہ اس کی بلکل صاف آلت میں یہ اس کی مجود ہیں دور وغیرہ اس کا دیکھ سکتے ہیں دور وغیرہ اس کے بلکل ٹھیک ہیں اور بیک سیٹس اگر اس گاڑی کی جو کنڈیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیسان ڈیز ہے یہ ٹھیک ہے بیک سیٹس اگر یہ جو گاڑی ہے یہ بلکل صحیح آلت میں صاف آلت میں اپنی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ادھر ویگن آر مجود ہے ویگن آر جو ہے یہ 2019 موڈل ہے ٹوٹل جینین ہے اور 21,50,000 اس کی جو ڈیمانڈ ہے یہ کی جا رہی ہے باقی کنڈیشن آپ اس کی دیکھ لیں اسلام بات رجسٹرڈ ہے یہ گاڑی بونٹ اس کا بلکل صاف ہے بمپر بھی اس کا بلکل صاف نظر آ رہا ہے کہیں سے زیادہ سکریچز وغیرہ نہیں ہے فینڈر وغیرہ ٹائر وغیرہ اس کے بلکل ٹھیک ہیں جی اور لائرم وغیرہ گاڑی کے ٹائرہ میں مجود ہے ڈورز کے اوپر کوئی بھی سکریچ نہیں ہے اندر سے اس کا روم اگر میں آپ کو دیکھاؤں تھوڑا سا تو آپ لوگ دیکھیں جی جو سیٹس ہیں اس کی یہ بلکل نیو سیٹس گاڑی میں مجود ہے پیچھے والی سیٹس بھی بلکل نیو ہیں اور اس کا جو انجن ہے بلکل اے ٹو زیڈ اوکی ہے کسی قسم کبھی کوئی ایشوں نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکومنٹس وغیرہ بلکل ہر چیز کلیر ملے گی آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک سترہ موڈل جو ہے یہ بیگنار مجود ہے اور اس گاڑی کے جو ڈیمانڈ ہے یہ سترہ لاکھ پچاس زار رپیہ کی جا رہی ہے ساڑھے سترہ لاکھ رپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے ٹائروں میں الاریم نہیں ہے ٹھیک ہے کپ ویل لگے ہیں لیکن یہ فرنڈ والا ٹائر جس کا کپ ویل فیلال نہیں لگا باقی لاہورگی ریجسٹرڈ ہے کنڈیشن اس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلکل انجن میکنیکل ہوکی ہے اور مائنر سی کو ایک آد پیس کی اس میں ٹچنگ مجود ہے بونٹ اس کا دیکھ سکتے ہیں جی یہاں ایک چھوٹا سا یہ ڈینٹ ہے باقی یہ اتنا زیادہ کو نہیں باقی بونٹ اس کا بلکل ساف ہے ومپر بلکل ہوکے اور جو کنڈیشن ہے یہ آپ لوگ جے سکتے ہیں باقی آپ جانا نہیں ہے آپ کو یہ دببے بسارے میں نے دکھانے ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کی سکرین پر نمبر میں نے دیا آگے آج سزوکی ایوری بڑی مناسب قیمت میں سزوکی ایوری ہے اور دو زار نو کا موڈل ہے چودہ کی ایمپورٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو زار نو کا موڈل ہے چودہ کی ایمپورٹ ہے ریجسٹر ہے بارہ لاک 50,000 اس کے ٹائروں کی کنیشن اس کی بلکل ٹھیک ہے فرنٹ جو بلکل ساف ستی حالت میں مجود ہے اور یہ جو گاڑی ہے آپ آٹومیٹ گیر ٹرانس دیکھ سکتے ہیں اور سیٹس جو بلکل ساف ہیں ساف اور نیٹ حالت میں گاڑی سیٹس مجود ہیں دو بلکل ساف ہیں ساڑھ گاڑی کی ڈیمانڈ کی جاری ہے باقی بیک سیٹ سے بھی آپ اس کی کنیشن دیکھ سکتے ہیں بیک بھی سیف گاڑی مجود ہے آج آج آپ دکھا دیں تو ایک اور گاڑی ہے یہ بھی سزوکی ایوری ہے یہ سلور کلر میں ہے اور یہ 12 موڈل ہے 18 کی یہ 13 75000 پی ہے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جاری ہے یہ بھی لہور کی ریجسٹر ہے گاڑی لہور نمبر کی ٹائر بغیر ہے اس کے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بلکل ساف آلت میں گاڑی ہے ڈاکومنٹ وغیرہ ہر چیز گاڑی کی جو ہے آپ کو کلیر ملے گی آج آگے ایک اور سزوکی ایوری آپ کو دکھائیں گے زیادہ سے زیادہ جو جو 2011 موڈل 17 کی یہ ایمپورٹ ریجسٹر ہے اور 13 لاکھ 90 زار پی اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور یہ بھی لہور نمبر کی گاڑی ہے سترہ کی ریجسٹر ہے سیو گارڈ لگا ہو ہے اس کے بھی ٹائروں میں خوبصورت الائرم لگے ہوئے ٹائروں کی کنڈیشن ٹھیک ہے اور ڈور کوئی ٹھیک ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے جیسے کہ میں نے بتایا 13 لاکھ نبی زار روپی جسٹس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آگے ہے جی مارے پاس مزدہ سکرم ہے جو کے دو زار تیرہ موڈل ہے 18 کی یہ ریجسٹر ہے 14 لاکھ روپی گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے گاڑی کی ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ 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 سکتے ہیں بمپر وغیرہ سیف گاڑی جس کو لگا ہو ہے دہور جس ڈیمانڈ گاڑی ہے اور جو ڈور ہیں سیڈ ساف ہیں کوئی بھی سکریچ نہیں گاڑی کی کنڈیشن ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو بیک سیڈ سے بھی آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس سکرین لگی ہوئی ہے سیڈ سکی بلکل نیو ہیں جی پیچھے والی سوفا سیڈ آپ لوگ سکتے ہیں اور مکینکل ہر گاڑی آپ کو ملے گی پرائیز بھی مناسب ہے باقی بندہ انٹرسیڈ ہے تو آپ لوگ کال کریں انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ ہو جائے گا تو اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکبان